اس مووی میں لامیا نام کی ایک ڈیمن کا ذکر ہے جس کی وجہ سے دو پریواروں کو کیا کیا جھیلنا پڑا اس کے بارے میں بتایا ہے لامیا اصل میں ہے کیا اس کا ہمیں جیسے ہی مووی آگے پڑھتی جائے گی پتہ لگے گا مووی کی شروعات میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ ایک پریشان ماتا پتہ اپنے بیٹے کو لے کر شان سانڈینہ نام کی عورت کے پاس لے کر آتے ہیں جو بھوتوں سے بات کرنے کے لئے مشہور ہوتی ہے اس بچے نے کچھ لوگوں سے ایک سلور ہار چرا لیا تھا جس کے بعد اس سے بہت بھیانکہ واضح سنائی دینے لگی تھی اور عجیب سی چیزیں بھی نظر آ رہی تھی اس کے ماتا پتہ نے ہار کو لٹانے کی کوشش کی لیکن جن لوگوں کا وہ ہار تھا انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا وہ ہار نکال کر شان کو دکھاتے ہیں اور اسی وقت ایک مکھی بھی ہار پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے شان سمجھ جاتی ہے کہ اس لڑکے پر کوئی خطرناک شیطان حاوی ہو چکا ہے اس لے وہ اس لڑکے کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے ان سب کے دوران کوئی بھیانک چیز ان پر حملہ کر دیتی ہے اور بچے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتی ہے جہاں زمین بیچ میں سے پھٹ جاتی ہے اور وہ شیطانی چیز بچے کو زمین کے اندر کھینچ کر زمین کو پھر سے بند کر دیتی ہے اس سین کے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شان اس بچے اور شیطان دونوں سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ ضرور ملیں گے ایسے ہی یہ سین یہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں ہمیں اس سوچ میں چھوڑ دیتا ہے کہ بچے کو کیا چیز دے گئی اور کیا وہ بچہ زندہ ہے بھی یا نہیں یہاں اصل مووی کی شروعات ہوتی ہے اب مووی چالس سال آگے پر جاتی ہے جہاں ہمیں کرسٹین براؤن نامی عورت دکھائی جاتی ہے جو کہ بینک لون آفیسر ہوتی ہے اسے اپنے کولیگ سٹو کے ساتھ اسسسٹنٹ مینجری کی پوزیشن کے لئے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے کرسٹین کا باس جم اسے اور سخت فیصلہ کرنے کی صلاح دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال لیتی ہے کیسے؟ اس کا پتہ ہمیں آگے چل جائے گا لنچ کا ٹائم ہوتا ہے اور کرسٹین اپنے بوائفرن کلے سے ملنے جاتی ہے جو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا ہے باتوں باتوں میں کرسٹین کلے کو ایک قیمتی اور پرانا سکھہ دیتی ہے کیونکہ اس کے بوائفرن کو ایسے سکھے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کلے اس سکھے کو ایک انویلپ میں بند کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے کلے کی ماں کو کرسٹین نہیں پسند ہوتی اور وہ کلے کو کال کر کے کسی بہتے لگی کو ڈھوننے کے لئے کہتی ہے یہی بات کرسٹین سن لیتی ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے واپس بینک آنے پر کرسٹین دیکھتی ہے کس ٹو غلط طریقوں سے اسسسٹنٹ مینجر کی پوزیشن لینے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے ان سب حالات کی وجہ سے کرسٹین بہت برے موڈ میں ہوتی ہے اتنے میں اس کے پاس ایک بور ہی سلویا گینش نامی عورت آتی ہے جو دیکھنے میں بہت عجیب ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں کرمال ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے سلویا نے بینک سے ادھار لیا تھا جس کے لئے وہ پہلے بھی دو بار اور وقت مانگ چکی تھی وہ چاہتی تھی کہ کرسٹین اسے تھوڑا اور وقت دے دے کیونکہ جلد اس کے پاس پیسے آ جائیں گے اس وقت کرسٹین کو اپنے باس کی سخت پیسے والی بات یاد آتی ہے اور وہ سلویا کو منع کر دیتی ہے سلویا زمین پر بیٹھ کر کر کرسٹین کے سامنے بہت روتی ہے اور ہاتھ جڑ کر اسے اور وقت مانگتی ہے کیونکہ بینک اس کا گھر اسے چھیننے والا تھا لیکن کرسٹین اسے صاف انکار کر دیتی ہے اور سیکیورٹی گارڈ سے سلویا کو بینک سے باہر پھنکوا دیتی ہے اس سب کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین کا باس اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ وہ اسے بہت خوش ہے کیونکہ اس نے اس لون والی بات کو بہت اچھے سے سنبھالا اور اسسسٹنٹ مینجر کی پوزیشن اب اسے ہی ملے گی یہ سب سنکس ٹو کو چلن ہونے لگتی ہے کرسٹین کام ختم کر کے اپنی گاری کی طرف آ رہی ہوتی ہے کہ اسے دور ایک عجیب سی گاری نظر آتی ہے اسے عجیب لگنے لگتا ہے اور وہ جلدی جلدی اپنی گاری کا دیوازہ کھول کر اندر پیٹ جاتی ہے اندر پیٹھنے کے بعد اسے دیکھتا ہے کہ سامنے کھڑی عجیب سی گاری سے ایک رومال اٹھتا ہوا اس کی گاری کی طرف آ رہا ہے کرسٹین اس رومال کو پہچان لیتی ہے کیونکہ وہ اس نے سلویا کے ہاتھوں میں دیکھا تھا رومال گاری کا چکر لگاتا ہوا پیچھے کی طرف جاتا ہے اور اچانک گاری کے اندر سلویا آ جاتی ہے سلویا کرسٹین پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اس سب لڑائی میں سلویا کرسٹین کی شرٹ کا بٹن اکھار لیتی ہے اور کچھ عجیب زبان میں بٹن کو ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھنے لگتی ہے پھر کرسٹین کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جب وہ انہیں دوبارہ کھلتی ہے تو اس کے آس پاس ہمیں ایک مکھی اڑتی ہوئی دکھائی جاتی ہے ایسی ہی مکھی کو ہم نے مووی کے شروع میں بھی دیکھا تھا کرسٹین کا بوائی فنڈ اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ واپس آنے لگتی ہے کہ رستے میں اسے بہوشش بتانے والے کی دکان دکھائی دیتی ہے کلے کو ان سب چیزوں پر وشواس نہیں ہوتا لیکن کرسٹین اسے کسی طرح منع کر اندر دکان میں لے جاتی ہے وہاں انہیں ریم جس نامی آدمی ملتا ہے جب بوشش پڑھنے کا ان سے پیسے مانگتا ہے کلے صرف کرسٹین کی خاطر اسے پیسے دے دیتا ہے اور ریم جس دونوں کے ساتھ اندر کمرے میں چلا جاتا ہے وہاں وہ کرسٹین کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایک خطرناک شیطان کا اس پر سایا ہے اور سلویان اس کے بٹن کے ذریعے اسے شراب دے دیا ہے کرسٹین کو جب وہ یہ بات بتاتا ہے تو وہ بہت در جاتی ہے اور کلے کے ساتھ گھر آ جاتی ہے پھر سب کچھ اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر پر وہ شیطان کرسٹین پر حملہ کر دیتی ہے کرسٹین کو دیوار پر اس شیطان کا سایا بھی نظر آتا ہے کرسٹین کو سلویان کے بارے میں سپنا بھی آتا ہے جہاں سلویان کرسٹین پر کیڑوں کی الٹی کر دیتی ہے کرسٹین بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتی ہے کلے کو کرسٹین کی دماغی حالت کی چنتہ ہونے لگتی ہے انگلے دن وہ کرسٹین کو بینک خود چھوڑنے آتا ہے بینک میں کرسٹین دوبارہ سلویان کو دیکھنے لگتی ہے اچانک اس کی ناک سے اچھا خاصا خون نکلنے لگتا ہے اس وقت اس کے سامنے اس کا باس ٹریک ہوتا ہے اور سارا خون جاک کے اوپر آ جاتا ہے کرسٹین مافی مانگتی ہوئی بینک سے باہر بھاگ جاتی ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کرسٹین کے جانے کے بعد سٹون نے اس کی ٹیبل سے ایک فائل چڑھا لی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین سلویہ کا گھر دوندے دوندے وہاں پہنچتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سلویہ مر چکی ہے پریشانی میں کرسٹین جیس کے پاس جاتی ہے جیس اسے بتاتا ہے کہ جب تک وہ اس بٹن کی مالک ہے تب تک لامیا نامی ایک شیطان کا اس پر سایا رہے گا جیس اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ لامیا کرسٹین کو تین دن تک پریشان کرے گی اس کے بعد اسے جانمی لے جائے گی اگر اسے لامیا سے بچنا ہے تو اسے کسی جانمر کا لامیا کے لئے بالدان دینا ہوگا کرسٹین بہت گہری سوچ میں بڑھ جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے گھر پر دوبارہ وہ شیطان اس پر حملہ کرتی ہے خوف میں آ کر کرسٹین کچن سے چاکو لے کر اپنی بلی کو لامیا کے لئے مار دیتی ہے تلے کرسٹین سے اس کے گھر ملنے آتا ہے آج اصل میں وہ اور کرسٹین اس کے پیرنس کے ساتھ دنر کے لئے ملنے والے ہوتے ہیں کلے کو کرسٹین کے دماغی حالت کی ابھی بھی فکر ہوتی ہے اور وہ اسے دنہ کی تاریخ آگے بڑھوانے کی بات کرتا ہے لیکن کیونکہ کرسٹین کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے وہ اچھے سے تیار ہو کر کلے کے ساتھ اس کے پیرنس سے ملنے اس کے گھر آ جاتی ہے کلے کی ماں کرسٹین کو پیزت کرنے کے موقع دھونتی ہے لیکن کرسٹین ہر نہیں مانتی یہ سب کھانا کھا رہی ہوتے ہیں کہ کرسٹین کو دوبارہ عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں اس سے اپنے کیک میں ایک آنکھ نظر آتی ہے زور زور سے کوئی دوازہ بھی بجانے لگتا ہے جس کی آواز صرف کرسٹین کو سنائی دینے لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلے چھوڑنے کے لئے شیطان پر زور زور سے چلانے لگتی ہے کلے کے پیرنس کو کرسٹین پاغل لگتی ہے اور اس کی ماں کرسٹین کو گھر سے جانے کے لئے کہہ دیتی ہے کرسٹین بھاگ کر جیس کی پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اس کے کہنے پر اس نے اپنی بلی کو مار دیا لیکن شیطان نے اس کا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑا جیس بولتا ہے کہ اتنی طاقت پر شیطان آسانی سے نہیں مانے گی ہم ایک عورت کی مدد لینی پڑے گی جو لامیہ سے بات کر سکتی ہے لیکن کیونکہ اس میں بہت جانی خطرہ ہے تو کرسٹین کو اس کام کے لئے اس عورت کو بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے کرسٹین پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اگلی دن وہ اپنے باس جیک کے پاس پیسے مانگنے آتی ہے جہاں اسے پتا جلتا ہے کہ اس کی اسیسٹنٹ مینجر کی پوزیشن خطرے میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوزیشن سٹو کو مل جائے کرسٹین روتے ہوئے گھر واپس آتی ہے اور اپنا سارا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے کہ سلویا کی آتما اسے پھر سے نقصان پہنچانے آ جاتی ہے کرسٹین بڑی مشکل سے بچ کر نکلتی ہے اور اپنے آدھے سے زیادہ سامان گروی رکھوا دیتی ہے جس کے بدلے میں اسے اتنے پیسے نہیں ملتے وہ گھر پر رو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کے پاس کلی آتا ہے جسے بتاتا ہے کہ اس نے ریم جاس کو پیسے دے دیا تھے وہ ان سب پر وشواز نہیں کرتا لیکن اسے کرسٹین کی بہت فکر ہے اور وہ اس کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے کرسٹین کلی کے ساتھ ریم جاس کے بتائے ہوئے گھر پانچ دی ہے جہاں وہ کلی کو باہر رہنے کے لئے بھولتی ہے کرسٹین گاری سے اتر کر گھر کی طرف جاتی ہے یہاں ہمیں جو گھر دکھایا جاتا ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا مووی کی شروعات میں دکھایا تھا یعنی یہ عورت جس کی جاس بات کر رہا تھا اور کوئی نہیں بلکہ شونسان دینہ ہے گھر کے اندر کرسٹین کی شونسان دینہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بہت سال پہلے اس کا لامیا سے سامنا ہوا تھا لیکن وہ اس جوان بچے کو نہیں بچا پائی کرسٹین کو ڈر لگتے لگتا ہے لیکن شونسان اسے بھروسہ دلاتی ہے کہ اس پر وہ لامیا کو پکر لے گی بس اس کے لئے کرسٹین کو ہنسا رکھنا ہوگا شونس سب کو اندر کمرے میں لے جاتی ہے اور یہ پکری کو کرسٹین کی جگہ لامیا کو دینے کا فیصلہ کرتی ہے مگر لامیا شون پر حاوی ہو جاتی ہے اور کہتے کہ اسے کرسٹین کی آتما کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے جب لامیا کرسٹین کو پکرنے آ رہی ہوتی ہے تو کرسٹین اس کا ہاتھ بکری پر رکھ دیتی ہے جس کے بعد لامیا شون کو چھوڑ کر اس کے اسسسٹن پر حاوی ہو جاتی ہے سینڈینہ کا اسسسٹن کرسٹین کی مری ہوئی بلی کو اپنے موں سے نکال کر زمین پر پھینگتا ہے اور تیزی سے کرسٹین کی طرف آتا ہے لیکن سینڈینہ حمد کر کے کچھ پڑھنے لگتی ہے آخر کار سینڈینہ لامیا کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن ان سب کے بعد وہ خود مر جاتی ہے جس جو پورے وقت ان لوگوں کے ساتھ تھا کرسٹین سے وہ بٹن ایک انگلپ میں بند کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ لامیا اسے ہمیشہ کلے چھوڑ دے تو اسے یہ بٹن کسی اور کو دینا ہوگا کرسٹین کلے کے ساتھ گاڑی میں واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ان کی گاڑی کے سامنے سیلویا آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کلے فورن گاڑی روک دیتا ہے اور اس کا بیک نیچے گر جاتا ہے کرسٹین ایک ریسٹرانٹ میں ہوتی ہے اور گہری سوچ میں ہوتی ہے کہ وہ ان لوگ کس کو دے پھر وہ سٹو کو کال کرتی ہے اور اسے ریسٹرانٹ آنے کے لیے کہتی ہے کرسٹین سٹو کو ان لوگ دینے والی ہوتی ہے مگر اپنا دماغ پتل دیتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہیں جا رہی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ ان لوگ کا کیا کرے اسی میں سلویا کو رومال اٹھتا ہوا کرسٹین کی گاڑی میں گھس جاتا ہے اور وہ اس کا گلہ دوبانے کی کوشش کرتا ہے کرسٹین فورن گاڑی سے باہر نکلتی ہے لیکن رومال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا آخر کرسٹین رومال کو زمین پر پھینک دیتی ہے اور اسے پھار دیتی ہے کرسٹین فیصہ لیتی ہے کہ وہ یہ انویلپ سلویا کی لاش کو دے گی وہ فوراں اس کی قبر پر پہن جاتی ہے اور انویلپ اس کی لاش کو دے دیتی ہے کیونکہ بہت دیس بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کرسٹین کو قبر سے باہر نکلنے میں مشکل ہوتی ہے کچھ ہی دے میں قبر میں پانی بھر جاتا ہے اور ہمیں کرسٹین پانی میں ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے آخر کرسٹین کسی طرح قبر سے باہر آ جاتی ہے اور سکون کی سانس لیتی ہے سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے کرسٹین کا باس بھی اسے کور کر کے بتاتا ہے کہ سٹو نے اسے فائل چرائی تھی اور وہ پکڑا گیا ہے جس کی وجہ سے کرسٹین کوئی اسسٹنٹ مینجر کی پوسیشن ملے گی کرسٹین بہت خوش ہوتی ہے اور کلے کے ساتھ چھٹیوں پر جا رہی ہوتی ہے وہ جب ٹرین سٹیشن پر ملتے ہیں تو کلے اسے بتاتا ہے کہ اسے اپنے بیگ میں ایک انویلپ ملا جس میں اسے سکھا رکھا تھا مگر اب اس میں بٹن ہے اصل میں جب گاری میں کلے کا بیگ گراتا تو دونوں کا انویلپ مکس ہو جاتا ہے اور کرسٹین غلط انویلپ اٹھا کر سلویا کی لاش کو دے آئی ہے کرسٹین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ روتے ہوئے پیچھے جانے لگتی ہے اچانک وہ ٹرین کی پٹنیوں پر گر جاتی ہے جہاں کلے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر لامیہ اسے زمین کے اندھر اپنے ساتھ جہنمیں کھینچ لیتی ہے کلے بھی اس خوفناک نظارے کو بس دیکھتا رہ جاتا ہے یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے جہاں تک لامیہ کی بات ہے لامیہ اثر میں لوگوں کے مطابق بچوں یا جوان لوگوں کی آتما کھانے والی شیطان ہے جس کا جسم آدھا سام کی طرح اور آدھا انسان کی طرح ہے اس مووی سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی کے فیصل لینے چاہیے اور لالش نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے تھانک یو فر ووچنگ